بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا سکائی مارکٹنگ کے اوپر اس کے علاوہ بات کی جائے گی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی بلیو وائلڈ کی اور ان کی جو چیئر میں نے ساد نظیر ان کی جو ڈائریکٹر ہیں چودری نیم اجاز کہ ان کی ایک پریس کانفرس جو ایک سال قبل ہوئی تھی وہ اس کا کلپ کوئی میرے پاس پہنچا تو اس کی کچھ حقیقت آپ کو بتاؤں گا سکائی مارکٹنگ کی بھی حقیقت آپ کو بتاؤں گا آلریڈی ہم نے پروگرام کی ہے لیکن مصرفیات کی وجہ سے اس کے اوپر پروگرام نہیں کر سکے کیونکہ کچھ چیزیں ہم کلیکٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسلامباد میں ایک ہمدرد یونیورسٹی ہے اس کے پلارٹ جو تھا اس کے اوپر ایک غیر قانونی طریقے سے ہاؤزنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے چکشزات کے علاقے میں ایک تو اس کی تھوڑی سی مزید ریالٹی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کو چونہ لگایا جا رہا ہے بات شروع کرتے ہیں ناظرین سکائی مارکٹنگ کے جو مالک ہیں عثمان عالم صاحب ان کے بھائی رزوان عالم سلمان عالم یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرکس بھی بتاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے انہوں نے ٹیم بھی ماشاء اللہ بہت اچھی رکھی ہے بہت بڑی کمپنی ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ انچی دکان اور پھیکا پکوان والا حساب ہے جساں آل ریڈی میں اپنے پروگرام میں کہا چکا ہوں کہ سکائی مارکٹنگ نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا تھا کچھ لڑکوں کو نوجوان لڑکے تھے لڑکیاں تھی ان کو ہائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو بداؤٹ اینی پیریڈ کوئی نوٹس دیئے ان کو جاب سے فائر کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی سیلریز تک روک لی گئی ہیں جبکہ یہ جب سکائی مارکٹنگ میں ان نوجوانوں نے جب اپلائی کیا تھا جب ان کے انٹرویز ہوئے تھے وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کو سیل کے ساتھ کمیشن بھی دیا جائے گا اب کچھ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کمنٹ سے بھی محصول ہوئے ہیں جس میں ایک مہویش خان کوئی خاتون ہے انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے کہ میں نے کام کیا اور ساٹھ دن کام کیا انہوں نے کیا پیسے دیا لیکن جو سکائی مارکٹنگ کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ سکائی مارکٹنگ کا ایک نوجوان ہے جو وہاں پہ امپلائی ہے وہ اپنی فیس بک پیج زہیب فاروق اس کا نام ہے زہیب فاروق صاحب اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر ظاہری بات ہے ان کی تصویر تو نہیں لگی لیکن سکائی مارکٹنگ کا لوگو لگا ہوا ہے اور اس پہ وہ غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے مطلق لکھتے ہیں کہ بیس دسمبر کو وہ یہ پوسٹ کرتے ہیں جبکہ آلریڈی اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام سے بہت دفعہ کہا چکے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی غیر کنونی ہے کیونکہ سکائی مارکٹنگ کے جو مالکان ہیں ان کو گاڑیاں گفت مل رہی ہیں ان کا نظام چل رہا ہے تو وہ بھی بلیو ورلڈ سٹی کے جو چیرمین ہے ساد نظیر کے ساتھ مل کر اوپر سے اس پاکستانی کو بے وقوف بنا رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے چیرمین ہے ساد نظیر اور ان کے ساتھ ملی بگت ہے ان سکائی مارکٹنگ والوں کی اب بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی وہ چکری میں ہے جبکہ یہ آورسز پاکستانی کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں ہے راولپنڈی اسلام آباد میں اب جن کو یہ معلوم نہیں ایک جو آورسیز ہے اس نے پاکستان اگر دس سال پتنہ سال بیس سال ہوگے اس کو اس نے نہیں دکھا تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ غیر کنونی جو ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے بلیو ورلڈ وہ چکری میں ہے اور چکری جو ہے وہ راولپنڈی کا علاقہ ہے لیکن یہ آورسز پاکستانی کو اٹریکٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاؤزنگ سوسائیٹ ہاؤزنگ منصوبہ میں بھی یہ کہتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد کیا ایشیا کا سب سے بڑا فرادی منصوبہ یعنی کہ بغیر نو سی کے اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن لوگوں نے دوزار سترہ سے دوزار بیس تک ایک بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی والوں نے ایک علامیہ جاری کیا تھا کہ جو انسٹالمنٹ نہیں دے گا اس کی فائل بلاک کر دی جائے گی اس کی فائل کینسل کر دی جائے گی لیکن کیونکہ ان لوگوں نے پیسے اٹھانے یا مارکیٹ سے عوام کو بےوقوف بنانا ہے اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن تھی اس میں اب مزید دس دن کا اضافہ کیا گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ ہمیں نو سو کالز موصول ہوئی ہیں اس وجہ سے انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید ایکسٹنشن دی جاری ہے کہ جن لوگوں نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائی تھی دوزار سترہ سے دوزار بیس کے درمیان وہ اپنی دیگر جو ان کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ جمع کروائیں تاکہ ان کا جو فائل ہے وہ کینسل نہ کی جائے ان کا پلات کینسل نہ کی جائے لیکن میں بات کر رہا ہوں زہیب فاروق صاحب جو سکائی مارکٹنگ کے امپلائیں ہیں اب سب کو معلوم ہے آپ رالپنڈی ڈیولپنٹ آتھولٹی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے لیکن سکائی مارکٹنگ کے مالک جو اسمان عالم ہیں ان کو بھی معلوم ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے لیکن کیونکہ لالچ ہے انسان لالچ اور حوص کو پجاری ہے ان کو گاڑیاں گفٹ کی جا رہی ہیں ان کے لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں تو ان کے جو امپلائیں ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر یہ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں لگا بھی رہے ہیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی این او سی اپرووڈ ہے جبکہ حقیقت میں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے وہ ایک میں نہیں کہتا آپ رولپنڈی کے جتنے بھی محکمے ہیں آئی ڈی اے ہو گیا ٹی ایم اے ہو گیا اس کے علاوہ میوسپل کارپریشن ہو گیا ان سے بھی پوچھیں گے بلکہ آپ جو محکمہ مال ہے وہاں سے بھی جب تصدیق کریں گے تو یہی جواب آپ کو ملے گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ سکائے مارکٹنگ کے جو مالک ہیں اسمان عالم صاحب انہوں نے نو ایمپلائز کو فائر کیا تھا ان ملازمین کو جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا آپ کو سیلریز دی جائیں گی کہ بات وہی ہوگی کہ انچی دکان اور پھیکا پکوان اب یہ ان لوگوں کو پیسے بھی نہیں دے رہے الٹا ان کو ڈرائیا دمکایا جا رہا ہے جب سے میں نے پروگرام کرنا شروع کیا تو سکائے مارکٹنگ والوں نے اپنا انٹرنل گروپ بنایا اور اس گروپ میں یہ کہا گیا ہے کہ واش ٹائمز کی جو ویڈیو ہے اس کو رپورٹ کریں تو آپ سے پہلے بھی سکائے مارکٹنگ کے جو بھی محصوف ہیں جنہوں نے گروپ کریئٹ کیا ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے آپ ایک چینل تو رپورٹ کریں گے میں دوسرا کھڑا کر دوں گا دوسرے کو رپورٹ کریں گے تیسرا لیکن آپ کی صلیت میں عوام کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ پاکستانیوں سمیت جو اورسیس پاکستانی ہیں جو دیارے غیر میں محنت مزدوری کر رہے ہیں آپ ان پاکستانیوں کو بھی لوٹ رہے ہیں اور ان سے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آپ سکائے مارکٹنگ کے پاس جتنے پروجیکٹ ہیں آپ دیکھ لیں روڈر انکلیو وہ بھی غیر قانونی ہے اس کے علاوہ دیگر ان کے پاس اور جو پروجیکٹس ہیں وہ تمام غیر قانونی ہیں دو چار کو چھوڑ گے اس حوالے سے میں نے بہت کوشش کی کہ سکائے مارکٹنگ والوں کا موقف معلوم کر سکو لیکن وہ موقف دینے سے انکاری ہے اگر سکائے مارکٹنگ کے کوئی بھی میڈیا کو ڈیل کرنے والے ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی منوان چلائیں گے آپ کا ورجن بھی ہم عوام کے سامنے رکھیں گے لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ سکائے مارکٹنگ والے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے بدلے ان سے پیسے لے رہے ہیں ملازمین ہائر کرتے ہیں پھر ان ملازمین کو سیلریز نہیں دیتے ہیں یہ چیزیں ساری ریکارڈ کے اوپر ہیں اب آتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں ایک ہمدرد یونیورسٹی ہے ہمدرد یونیورسٹی کے نام پر ایک پلات لیا جاتا ہے اس کے فیس ٹو آپ کہہ لیں یا اس کا ایک یونیورسٹی کو بڑھانے کے لیے ایک پلات لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ یونیورسٹی کا پلات ہے لیکن اس میں یہ ہوا کہ جو چکشزاد کے اوپر جو پلات ہے اس علاقے میں وہاں پہ جو ظاہری بات ہے ہر انسان پیسوں کی خاطر کرتا ہے انہوں نے وہ یونیورسٹی کا پلات اس کی ڈوین کرنا شروع کر دی پانچ پانچ مرلے کے پلات بنا کے اس کو سیل آؤٹ کرنا شروع کر دیا جب یہ بات سی ڈی اے تک پہنچی تو سی ڈی اے نے اس پر ایکشن لیا لیکن سی ڈی اے کے ابھی بھی کچھ لوگ وہاں پہ انوالو ہیں وہ وہاں سے بقاعدہ طور پر پیسے لے رہے ہیں کیونکہ جو چیرمن سی ڈی اے ہیں کمیشنر اسلام آباد ہیں آمر علی احمد انہوں نے سٹرکلی کہا ہے کہ جو بھی یہ کام غیر قنون نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف کروائی کریں لیکن سی ڈی اے میں بھی راشی افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کا کام نہیں ہونے دے رہے ہیں جہاں تک بات ہے حمدر یونیورسٹی کے پلات کی کل میں آپ کو وہاں پہ اس پلات کے اوپر جا کر وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ یونیورسٹی کے پلات کو کیسے انہوں نے جو یہ نوسرباز ہوتے ہیں انہوں نے زگ زگ کر کے وہاں پہ اس یونیورسٹی کے پلات کو ہاؤزنگ سسائٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے محکمہ مال نے بھی اپنی رپورٹ دی دی ہے سکائی مارکیٹنگ کے حوالے سے جو ان کی ایک اور کمپنی ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے پرگرام میں آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے اور جو نو ملازمین ہیں جن کو نوکری سے فائر کیا گیا تھا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کا ویڈیو بیان بھی آپ کو سنا سکیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہ جو تینوں بھائی بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر کے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں ان کی مزید اصلیت آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ